جو تیندر تمام جانکاری دینے کے لیے تو شیوراج کیاپنیٹ کی بیٹھک یہ کافی زیادہ اہم تھی اور اس بیٹھک میں جو فیصلے لیے گئے ہیں آنے والے سمیں میں چناف میں اس کا اثر ضرور دیکھنے ان کو ملے گا تو وہیں اگر آپ بات کی جائے کانگریس کی تو دلی میں کانگریس کی بڑی بیٹھک آپ کو بتاتے چلے کہ ملک آرچون کھڑکے کی ادھیاکشتہ میں بیٹھک جواری ہے سٹریٹیجی کمیٹی کی بیٹھک میں رڑنی کی پرچرجہ جہاں سیم بھگیل اور کماری شیرجہ بیٹھک میں شامل ہیں ایم پی چھتیزگڑ کے نیتاؤں کے ساتھ الگ الگ بیٹھک آپ کو بتاتے چلے کہ مدھ پردیش اور چھتیزگڑ میں بیدھان سفر چناف اسی سال ہونا ہے ان چناف کی تیاریاں یہاں پر کی جاری ہے کانگریس اپنی طرف سے مدھ پردیش میں اگر بات کی جائے تو کانگریس کی ہنکار ہو چکی ہے تو وہیں چھتیزگڑ میں بھی لگتار الگ الگ تیاریاں ہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے اور یہ بیٹھک کافی زیادہ اہم زیادہ جوانکاری کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے سیہیوگی محیط جڑ چکے ہیں سیدھا رکھ کریں گے محیط کے اور محیط کانگریس کی سٹریٹیجی کمیٹی کی بیٹھک کتنی زیادہ خاص اور کیا کچھ اس کو لے کر اپڈیٹس فلحال میں دیکھیں چھتری گڑا بیدان سبا چناؤک کے مدنے سے ایک بڑی بیٹھک دلی میں آیجرت کی گئی ہے ملکہ جنکھرگے راہل گاندی بھوپیش پکیل اس کے علامہ وہاں کے پی سی سی کماری شہلیہ جو پرباری محاس اچھی ہوئے وہ بیٹھک میں موجود ہے بیٹھک اس بات کو لے کر بلائی گئی ہے کہ رنیتی کیا ہونی چاہیے بیدان سبا چناؤک کے مدنے نظر کن مدنوں کو اٹھایا جانا چاہیے پرچار کی اسٹریجی کیا ہونی چاہیے بلوک لیبل پر پرچار کس طریقے سے کیا جائے اور جن ہیتشری جو مدنے خاص طور پر چھتری گڑ کے بھیتر سرکار کی اور سے جنتا کیلئے چلائے گئے ہیں اس کو کس طریقے سے جنتا کو ایک بہت حصے بتایا جائے کہ چھتری گڑ کی سرکار آپ کے لیے کام کرتی رہی ہے آپ کو بتاتے گی چھتری گڑ موڈل بڑا پرسدھ ہوا ہے لگتار کانگریس سالہ کمان چاہے کاناتک کا بیدان سبح چنہ ہو یا ہیماشل پردیش کا چنہ ہو وہاں پر چھتری گڑ موڈل لے کر گئی ہے بوپیش بگل خود وہاں پر موڈل لے کر گئے ہیں وہاں پر جیت پارٹی کو ملی ہے اور وہی موڈل ایک بار پھر سے اسی موڈل کو جنتا تک پہنچائے جائے اور آپ کو بتاتے گی اس بیٹھک میں کانگریس کے جانے مانے رنیتی کار سنیل کان گولو بھی موجود ہیں جو کاناتک میں جو کمپین سمحل رہے تھے اس کے لامے تیلنگانہ، مطدیش، شتیزگڑ اور رازتھان میں بھی وہ کمپین کو دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی اس بیٹھک میں موجود ہیں اس سے پہلے بھی چھتری گڑ کو لے کر بیٹھک ہوئی ہے تو آز ریبیو بیٹھک ہم یہ کہہ سکتے ہیں اور یہاں پر بقاعدہ مکمنتری سوبے کے مکمنتری بوپیش بگل ریپورٹ لے کر آئے ہیں اور ریپورٹ پارٹی الہ کمان کے سامنے رکھ رہے ہیں خود ٹی اے سنگ دیو بھی اس بیٹھک میں موجود ہیں تو دیکھیں ایجنڈا اور رنیتی یہ کی ہے کہ کس طریقے سے چھتری گڑ موڈل کے سہارے دوبارہ سکتہ میں لوٹا جائے اور آپ کو بتا دے جو ہمارے سودھ بتا رہے ہیں پارٹی الہ کمان نے پہلے ہی یہ کلیر کر دیا ہے کہ جو چہرہ ہوگا اسے بھوپیش بگل ہوگا اور لگاتار بھوپیش بگل اپنا پرچار بسار میں بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ بھوپیش پہ ہی بھروسہ ہے بلکل بھوپیش پہ ہی بھروسہ ہے اور ایسے میں اب آنے والے سمیں میں یہ بھروسہ قائم رہتا ہے یا نہیں اس پر نظر بنی رہے گی